اسلام علیکم مجھے احسان نریدانش کہتے ہیں عالمی ماحول کے حوالے سے عرص کیا ہے اس صدی میں گنجان شہر میں خوبصورت کوئی بچہ ہو گیا امی اب بہت شوئے اس بات پر ہر جگہ بچے کا چرچہ ہو گیا جی جگہ بچے کے آنکھیں کھل گئی اس جگہ اس طرح کا ماحول تھا ایک طرف ٹریفک تھا سڑکوں پر روان کاروان در کاروان در کاروان ایک طرف ہر گھر کے گمبت سے بلند ہو رہا تھا کالا زہر اللہ دوان یہ کراچی شہر تھا لاہور تھا چار صبح شور تھا بشور تھا یہ کہانی میں کروں کہ اسے بیان ہو گیا اس شہر میں بچہ جوان اس نے جب دیکھا کہ سارے شہر کو چمنیوں سے اٹھنے والے زہر کو اپنے رب سے مخاطب ہو گیا دیکھ یہ کیا اے میرے رب ہو گیا یہ اجالہ بھی تو میلہ ہو گیا یہ ہوا بھی اب پرانی ہو گئی اور پانی بھی تو گدلہ ہو گیا اس طرح حیران ہو کر سوچ کر اپنے بابا سے کہا یوں اے پدر میری فریادوں کو پہلے تولنا اور بابا مجھ سے سچ سچ بولنا غور سے سن لے خدا رہا میری بات جب بنی تھی ابتداء میں کائنات عالم امکام کیسی تھی زمین کس طرح رہتی تھی دنیا کی حیات باب نے کچھ دیر سوچا پھر کہا اے میرے لخت جگر بولوں میں کیا آ دکھا دوں تجھ کو ایک ایسا مقام جس کا لمبا اور پیارا ساہ نام جس کو کہتے ہیں شمالی پاکستان جس کو کہتے ہیں جو گلگت بلتستان اتنے دلکشیں وہ ہن کے مرقزار دل رباہ وادیوں میں آدشار ہے بہت جینے بڑی ہے دل نشین خوبصورت ایسی دنیا میں نہیں ان ہواوں میں ابھی خوشبو بھی ہے ان پہاڑوں میں ابھی آہو بھی ہے مار سے اور زور سے واقف نہیں چیخ سے اور شور سے واقف نہیں اب طلق ایسی نہیں ہے داستہ چمنیوں سے کوئی اٹھتا ہو دعا مختصر وہ باب پیٹے آگے اس شمالی پاکستان میں آپ کے باب بیٹے سے یہ پھر کہنے لگا دیکھ بیٹا یہ ہے وہ آبا آبا جو سدا چلنے میں تو بے باک ہے ہاں مگر یہ صاف ہے اور پاک ہے جب بنی تھی ابتدام کائنات اپسر ہوتی تھی ایسی ہی آیات اس طرح پوری کہانی ہو گئی تیرے شائر کی زبانی ہو گئی